بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی دودھ آدھا کپ جو کہ نیم گرم ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے دودھ اور آدھا کپ ہم نے لی لیا ہے نیم گرم پنی ایک بول لے لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے میدہ ساتھ میں ہم ڈال لیں گے اس کے اندر نمک چینی اور ان تینوں چیزوں کو ہم میدے کے اندر مکس کر لیں گے مکسر کے ساتھ ان کو مکس کرنا ضروری ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ شامل کریں گے دودھ دودھ ہم سارا نہیں ڈالیں گے آدھا ڈال لیں گے آدھا ہم بعد میں ڈالیں گے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر پانی اور دودھ ڈالتے جائیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے الیکٹرک مکسر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو گھون سکتے ہیں اس کو کم کم ہم دس منٹ کے لیے گھون دیں گے دیکھیں جو ہم نے چیزیں ڈال لی ہیں ان کو ہم نے مکس کیا ہے اب پھر ہم دوبارہ اس کے اندر دودھ شامل کر لیں گے پھر سے اس کو گھون دیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی پانی بھی ہم تھوڑا تھوڑا جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اس اس حساب سے ہم پانی اس کے اندر شامل کریں گے کیونکہ ڈو ہمیں چاہیے نارمل نہ بہت زیادہ سخت اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہونی چاہیے ڈو دیکھیں ڈو ہماری بن کے تیار ہے اس کو کم از کم ہم نے دس منٹ کے لیے اس کے اندر مکسر چلایا ہے اب اس کو ہم کور کر لیں گے اس کو ہم نے آئل لگا لیا ہے آئل سے گریز کیا ہے اس کو کور کر لیں گے اور کم از کم ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے ڈھانپ کے تاکہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے اچھے سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے کہ ہوا اس کے اندر نہ جائے دیکھیں اس کو ٹائٹ کر رہی ہوں میں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم اس کا ٹاپنگ تیار کر لیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی دو سو گرام ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے چکن اس کے ہم نے بری چھوٹے پیس کر لیے ہیں اولیف بلیک ہم نے لیے آپ چاہیں تو گرین بھی استعمال کر سکتے ہیں پیاس شیملا مرچے تین کلر کی مہنے لیے ہیں آپ چاہیں تو ایک کلر کے بھی استعمال کوکنگ وائل دو کھانے کے چمچ دھنیا پورڈر آدھا چائے کا چمچ زیرہ پورڈر آدھا چائے کا چمچ ٹکہ مسالہ آدھا چائے کا چمچ نمک حسبے ضرورت ادرک لسن کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا ایک کھانے کا چمچ اور سرک مرچے لیے لیے ہیں ہم نے آدھا چائے کا چمچ اور ہم نے یہاں پہ چیز لیے ہیں دو قسم کی چیڈر اور مازریلا یہ بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں پین میں ہم نے آئل ڈال لیا ہے اور یہاں پہ ہم شامل کریں گے چکن اور اس کو بھون لیں گے تھوڑی دیر آپ چاہیے تو اس سے زیادہ بھی چکن استعمال کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں دیکھیں چکن ہمارا ہلکا سا براؤن ہوا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں ہم نے شامل کرنی ہے مسالے نمک سرخ مرچیں دیکھا مسالہ دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر ہم اس کے اندر شامل کر لیا ہم نے اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس کے اندر شامل کریں گے پانی پانی بھی ہم نے بلکل کم استعمال کرنا ہے کیونکہ میٹیریل ہمارا بہت کم ہے اور ہمیں اس کو اتنا گلانا بھی نہیں ہے اس کو ہم دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کا پانی ہشک ہو جائے دیکھیں پانی ہشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے شملا مرچیں اور پیاز یہاں پہ فلیم ہم نے آف کر دی ہوئی ہے ان کو بس ہم نے مکس کرنا ہے ان کو ہم نے پکانا نہیں ہے بلکل یہ کرنچی کرنچی سے ہونے چاہیے ٹاپنگ ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھیں مکس ہو گئی اچھے سے دو بھی ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھیں سائز میں ڈبل ہو گئی ہے یہ بلکل نرم ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ورپ ٹاپ کے اوپر خشکہ پہلانا ہے اور جو ہماری ڈو ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو ہم شیپ دیں گے پہلے تو ہم اس کا اگر ہمیں ایک پیزا چاہیے تو ایک تیار کر لیں گے اگر دو چاہیے تو دو کر لیں گے یہاں پہ مجھے چاہیے دو پیزے ایک مینے سمال بنانا ہے اور ایک میڈیم اس لیے میں اس کے دو ہسے کروں گی یہ دیکھیں اس کے میں دو ہسے کیے ہیں ایک مجھے میڈیم چاہیے اور ایک سمال اسے ہم پیڑا بنا لیں گے دیکھیں دو ہماری کتنی اچھے سے تیار ہوئی ہے اب بڑی آسانی کے ساتھ اس کا پیڑا بن گیا ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو شیپ دے لیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کو شیپ دی جا رہی ہے اگر ہم یہاں پہ چاہیے تو ہم بیلن بھی استعمال کر رہیں گے میں یہاں پہ بیلن استعمال کر رہی ہوں تاکہ جلدی سے ہمارا کام ہتم ہو جائے یہ دیکھیں کتنی جلدی ہماری جو ہے شیپ تیار ہو رہی ہے ہزے کی یہ دیکھیں اب ہم نے ایک ٹرے لیا ہے اس کے اندر ہم نے مکی کا آٹا جو ہے وہ پھلا لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو روٹی تیار کی ہے وہ ہم اس کے اندر رکھیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیزا جو ہے وہ آسانی سے نکل آتا ہے اس کے اندر سے پلیٹ میں ہم نے اس کو اپ سیٹ کرنا ہے اس کی ہم نے جو کنارے ہیں وہ تھوڑے موٹائی میں رکھنے ہے اور سینٹر میں سے ہم اس کو پتلا کریں گے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو شیپ دے رہی ہی ایسے کی ناروں کی طرف ہم نے اس کو شیپ دینی ہے یہ دیکھیں کنارے تھوڑے سے موٹے ہونے چاہیے ہاں جی یہ دیکھیں اس کو شیپ میں نے دے لی ہے اب یہاں پہ میں لوں گی ایک فوق اور اس کی مدد سے ہم اس کے اندر نشان لگا لیں گے نشان لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ درمیان میں سے ہمارا جو پیزا ہے زیادہ پھولے گا نہیں اب گھر کی بنی ہوئی پیز یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس کو پھیل آ لیں گے پیزا ساس کی اگر آپ کو ریسپی چاہیے تو وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یہ بھی آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے آپ لگا سکتے ہیں جتنی آپ کو بسند دیں اتنی آپ استعمال کریں ہاں جی ساس لگ چکی ہے اب ہم اس کے اوپر پھیل آئیں گے موسریلہ چیز چیز آپ چاہیں تو کم بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی آپ کو بسند دیں آپ اتنی اس کے اوپر لگائیں یہ چیدر چیز ہے وہ ہم پھلا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ہمارا میٹیریل جو ہم نے مکس کیا ہوا تھا ٹاپنگ کے لیے سبزیاں یہاں پہ میں نے شملہ مرچیں پیاز اور چیکن استعمال کیا ہے آپ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے مشروم یا کچھ اور جو آپ کو بسند ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کو پھیلالیں اچھے سے تاکہ سار اپیزے پہ اچھے سے لگ جائے اور پھر ہم اس کے اوپر دوبارہ چیز جو ہے وہ پھیلالیں گے چیز ہم نے ساری لگا لی ہے اس کے اوپر اور سب سے انڈ میں ہم اس کے اوپر لگائیں گے آلیو یہ ہم پھیلالیں گے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ اس کے اندر اس کے اوپر بے شک گرین جو آلیو ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں بلیک بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے آلیو بھی لگ چکے ہیں اب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اوپر سے ہلل کاسا دبائیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے دبانا ہے بہت زیادہ نہیں تاکہ یہ نیچے بیٹھ چاہیں چیزیں پھولی پھولی سی ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی لوک آ رہی ہے اس کی اینڈ میں ہم اس کے کناروں کے اوپر آئل لگا لیں گے اوپن کو ہم نے گرم کر لیا ہوئے پہلے سے 180 ڈگری پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے دیکھیں پیزہ ہمارا پندرہ منٹ کے اندر کیسے رڈی ہو گیا ہے پک کے اب ہم اس کو کلیر کے اندر سے نکالیں گے اور کٹر کی مدد سے اس کے پیس کر لیں گے دیکھیں کتنی اچھی لوک آئی ہے اور خوشبو بھی بہت ہی مزے کی آ رہی تھی پیسز ہم نے کر لیے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں واو کتنا مزے کا تیار ہوا ہے ہمارا پیزہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی رسبی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دید یہ اجازت اللہ حافظ